اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن حاتم حبان عبداللہ شعبہ حماد ابراہیم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت تم مزدوری کرانا چاہو کسی مزدور سے تو تم اس کی مزدوری ادا کر دو محمد حبان عبداللہ حماد بن سلمہ یونس حضرت حسن سے روایت ہے کہ وہ اس بات کو ناگوار سمجھ دے تھے کہ مزدور سے مزدوری مقرر کیے بغیر کام کرائیں محمد بن حاتم حبان عبداللہ جریر بن حازم حضرت حماد بن ابی سلمان سے روایت ہے کہ ان سے کسی شخص نے مسئلہ دریات کیا کہ کسی شخص نے اس شرط پر مزدور رکھا کہ وہ اس کے پاس کھانا کھا لیا کرے تو اس کو کیا حکم ہے تو انہوں نے جواب دیا مزدوری مقرر کیے بغیر مزدور نہ رکھنا چاہیے محمد حبان عبداللہ معمر حضرت حماد اور حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان دو آدمیوں سے کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم سے مکہ مکرمہ تک کا کرایا اس قدر قیمت مقرر کرتا ہوں بشرتے کہ میں ایک ماہ تک یا اتنے روز تک یا اتنے دن زیادہ رہا غرض یہ کہ کرایا مقرر کیا اور یہ بھی کہا کہ تم کو میں اس قدر کرایا زیادہ دوں گا اگر مقرر کردہ فاصلہ سے زیادہ دور گیا راوی حماد اور قطادہ کہتے تھے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ یہ بات مکروح سمجھتے تھے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں کسی کو کرایا پر مقرر کرتا ہوں تم اس سے اس قدر قیمت کے بدلا اگر میں نے ایک ماہ سے زیادہ زمانہ لگایا چلنے میں اس قدر کرایا دوں گا محمد بن حاتم حبان عبداللہ حضرت ابن جریج نے حضرت عطا سے دریافت فرمایا کہ اگر میں ایک غلام کو ملازم رکھوں ایک سال تک کھانے کے عوض اور پھر اگلے سال اس قدر یا اتنا مال اس کے بدلا ہمیں حجرت دوں تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور میرا شرط رکھنا کافی ہے کہ اتنے دن تک کے لیے ملازم رکھوں گا اگر سال میں کچھ دن گزر گئے تو اس طریقہ سے کہہ دے کہ جو دن گزر چکے ہیں ان کا حساب نہیں ہے یعنی وہ دن معاف ہیں محمد بن ابراہیم خالد بن حارس ابو رافع حضرت عسید بن زہیر سے روایت ہے کہ وہ اپنی برادری کے لوگوں کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ اے قبیلہ بنو حارساہ کے لوگوں تم پر آفت نازل ہونے والی ہے لوگوں نے عرض کیا کیسی آفت اس پر حضرت عسید نے وہ آفت پیان کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کو عجرت پر دینے کی ممانعت فرمائی عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگر ہم لوگ زمین والوں کے عوض قرآیاہ پر دے دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں پھر کہا کہ ہم لوگ زمین کو انجیروں کے بدلے عجرت پر دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں پھر فرمایا ہم اس کو کرایا ہمیں اس پیداوار کے بدلے دیتے تھے جو کہہ مینڈوں پر ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہہ نہیں اور فرمایا کہہ تم کھیتی کرو یعنی زمین میں خود کھیتی کرو یا اپنے مسلمان بھائی پر مہربانی کرو اور اس کو تم بکشش کے طور سے دے دو محمد بن عبداللہ بن مبارک یہیہ بن آدم مفضل بن محلحل منصور مجاہد حضرت اسید بن زہیر فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت رافع بن خدیج تشریف لائے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم لوگوں کو حقل اور مزابنت سے منع فرمایا حقل پیداوار بٹائی کرنے کو اور مزابنت درخت پر لگی ہوئی کھجوروں کو درخت سے اتری ہوئی کھجوروں کے عوض خریدنے کو کہتے ہیں محمد بن مسنہ محمد شعبہ منصور مجاہد حضرت اسید بن زہیر سے روایت ہے کہ حضرت رافع بن خدیج ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور وہ فرمانے لگے ہم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ایسے کام سے جو کہ خود ہمارے ہی نفع کا تھا اور فرمایا کہ تم لوگوں کے واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری بہتر ہے اور تم کو منع کیا حقل سے اور فرمایا کہ جس کسی شخص کے پاس زمین ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو بخشش کر دے یا چھوڑ دے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا مزابنت سے راوی کہتے ہیں کہ مزابنت اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس دولت ہو اور خجور کے باغات ہوں مختلف قسم کے اور کوئی آدمی اس کے پاس آئے اور وہ شخص اس باغ کو یہ کہہ کر لے لے کہ اس قدر وسق خشک خجوروں کے میں تجھ کو دوں گا محمد بن قداماہ جریر منصور مجاہد حضرت اسید بن زہیر سے روایت ہے کہ حضرت رافع بن خدیج ہم لوگوں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا پھر کہنے لگے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم لوگوں کو ایک کام سے منع فرمایا اور وہ کام تم لوگوں کے نفع کا تھا لیکن تم لوگوں کے حق میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری بہتر ہے اس نفع سے اور تم لوگوں کو حقل سے منع کیا گیا اور حقل کہتے ہیں کہ کھیتی یا باغ کو تہائی یا چوتھائی پر مقرر کر کے کسی دوسرے شخص کو دینا راوی نقل کرتے ہیں کہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس اس قدر زمین ہو کہ اس کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں اس قسم کی زمین کو مسلمان بھائی کو دے دینا چاہیے یا یہ چھوڑ دینا بہتر ہے بٹائی پر دے دینے سے اور راوی نے نقل کیا کہ تم لوگوں کو مضابنت سے منع کیا گیا اور راوی نقل کرتے ہیں کہ مضابنت وہ ہے کہ کسی مالدار شخص کے پاس کافی خجور کے درخت ہوں اور وہ شخص کہے کسی دوسرے کو کہ تم اس کو لے لو اسحاق بن یاکوب بن اسحاق بغدادی ابو محمد عفان عبدالواحد سعید بن عبدالرحمن مجاہد بسید بن رافع بن خدیج حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ تم لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے کام سے منع فرمایا جو کہ ہم لوگوں کے نفع کے واسطے تھا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری زیادہ بہتر ہے ہم لوگوں کے واسطے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس کھیتی کی زمین ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ شخص کھیتی کرے اگر اس سے کھیتی نہ ہو سکے تو اپنے مسلمان بھائی کو دے دے تاکہ وہ اس میں کھیتی کرے علی بن حجر عبید اللہ بن عمرو عبدالکریم مجاہد تعووس ابن رافع حضرت رافع بن خدیج روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کو کرایا حفر دینے سے منع فرمایا تعووس نے اس کا انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ وہ اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے قطعبہ ابو عوانہ ابو حسین حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ایک کام سے جو کہ ہمارے لیے مفید تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہماری سر آنکھوں پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو منع فرمایا کہ ہم لوگ وہ زمین قبول کریں اس کی تہائی اور چوتھائی پیداوار پر یعنی بٹائی پر احمد بن سلیمان عبید اللہ اسرائیل ابراہیم بن مہاجر مجاہد حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کی زمین کے نزدیک سے گزرے وہ ایک انساری تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ شخص انساری ہے اور محتاج آدمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ زمین کس کی ہے عرض کیا گیا کہ ایک لڑکے کی زمین ہے کہ جس نے مجھ کو یہ زمین پجرت پر دی ہے یعنی بٹائی پر دی ہے یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمان بھائی کسی دوسرے مسلمان بھائی کو اس طریقہ سے بغیر عجرت کے دے دیتا تو بہتر تھا یہ بات سن کر حضرت رافع انسار کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تم لوگوں کو ایک کام سے کہ وہ کام بظاہر تم لوگوں کے فائدے ہی کے واسطے تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری بہت نفاع کی چیز ہے محمد بن مسنہ محمد بن بشار محمد شعبہ حکم مجاہد حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیداوار کے قوض زمین کرائے پر دینے سے منع فرمایا امرو بن علی خالد بن حارس شعبہ عبد المالک مجاہد حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں ایک ایسے کام سے منع کر دیا جو ہمارے لئے فائدہ مند تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو وہ یا خود ذراعت کرے یا کسی دوسرے کو دے دے یا اسی طرح پڑا رہنے دے عبد الرحمن بن خالد حجاج شعبہ عبد المالک عطا طابوس اور مجاہد حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں ایک ایسے کام سے منع کر دیا جو ہمارے لئے فائدہ مند تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو وہ یا خود ذراعت کرے یا کسی دوسرے کو دے دے یا اسی طرح پڑا رہنے دے محمد بن عبداللہ بن مبارک زاکاریہ بن عدی حماد بن زید حضرت عمرو بن دینار سے روایت ہے کہ حضرت طابوس اس چیز کو برا سمجھتے تھے کہ کوئی شخص اپنی زمین کو سونے چاندی کے عوض کرایاہ پر دے یا رقم کے عوض دے لیکن تہائی یا چوتھائی غلاہ کی بٹائی پر دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے حضرت مجاہد نے حضرت طابوس سے کہا کہ تم حضرت رافع بن خدیج کے صاحب ذاتے کے پاس چلو اور تم ان سے حدیث سنو حضرت طابوس نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میں سمجھتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے تو میں اس کام کو انجام نہ دیتا اور میں نے حدیث سنی ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے اور وہ بڑے عالم دین تھے انہوں نے نقل فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم لوگ اس طرح سے مسلمان کو بغیر عجرت اور بغیر کسی معاوضہ کے زمین دے دیا کرو کھیتی کرنے کے لیے اس لیے کہ تم لوگوں کے حق میں یہ چیز عجرت مقرر کرنے سے بہتر ہے اسماعیل بن مسعود خالد بن حارس عبد المالک عطا حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس زمین ہو اسے اس میں خود ذراعت کرنی چاہیے اگر وہ خود نہ کر سکتا ہو تو مسلمان بھائی کو دے دے لیکن اس سے ذراعت نہ کروائے یعنی عجرت نام مانگنے لگ پڑے عمرو بن علی یاہیہ عبد المالک عطا حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس زمین ہو اسے اس میں خود ذراعت کرنی چاہیے اگر وہ خود نہ کر سکتا ہو تو مسلمان بھائی کو دے دے لیکن اس کو کرائے پر نہ دے حشام بن عمار یاہیہ بن حمزہ اوزاعی حضرت قطع حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے تھے کہ لوگوں کے پاس ان کی ضرورت سے زیادہ زمینیں تھیں جنہیں وہ نصف تہائی اور چوتھائی پیداوار کے عوض دیا کرتے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس زمین ہو تو وہ خود اس میں کھیتی یا بے ذراعت کے یعنی کسی کو کرایاہ پر نہ دے وے عیسی بن محمد ابو عمیر بن نحاس عیسی بن یونس فاقوری زمراہ ابن شوزب حضرت متر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس زمین اس کی ضرورت سے زیادہ ہو تو اس شخص کو اس زمین میں خود ہی کھیتی کرنا چاہیے یا دوسرے سے کھیتی کرائے راوی کہتے ہیں کہ یہ جملہ صرف اسی قدر فرمایا اور اس کے ہاتھ والا کے جملہ کا بھی اضافہ فرمایا یعنی کرایاہ پر نہ دیا کرے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم یونس حماد حضرت متر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین اجرت پر دینے سے منع فرمایا مذکورہ روایت کے سلسلہ میں عبد المالک بن عبد الحزیز بن جریج نے ممانعت کی حدیث میں ان کو موافقت فرمائی قطعبہ مفضل ابن جریج عطا ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین اجرت پر دینے سے منع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزابناہ محاقلاہ کرنے سے بھی منع فرمایا اور ان پھلوں کی فروخت کرنے سے بھی منع فرمایا جو کہ ابھی کھانے کے لائق نہ بنے لیکن بیع مزابناہ کی آرائیہ کے واسطے اجازت ہے زیاد بن عیوب عباد بن عوام صفیان بن حسین یونس بن عبید قطع حضرت جابر سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممانعت فرمائی محاقلاہ کرنے سے اور مزابناہ کرنے سے اور مخابراہ اور سنیا کرنے سے احمد بن یحیہ ابو نعیم حمام بن یحیہ فرماتے ہیں کہ عطا نے سلمان بن موسیٰ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس زمین ہو اسے اس میں خود ذراعت کرنی چاہیے اگر وہ خود نہ کر سکتا ہو تو مسلمان بھائی کو دے دے لیکن اس کو کرائے پر نہ دے محمد بن عدریس ابو توبہ معاویہ بن سلام یحیہ بن ابی کثیر حضرت یزید بن نعیم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت آن حضرت صلی اللہ بھی کہتے بھی کہتے ہیں سقاہ آن حضرت جابر آن حضرت جابر ترجمہ ترجمہ گزشتہ حدیث آن حضرت جابر آن حضرت جابر آن حضرت پر دینا کیسا ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت رافع بن خدیج نے فرمایا کہ آن حضرت نے زمین عجرت پر دینے کی ممانعات فرمائی ہے محمد بن مسنہ حضرت یاہیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو جعفر ختمی کہ جس کا نام عمیر بن یزید ہے وہ نقل فرماتے تھے کہ مجھ کو میرے چچا نے بھیجا اور میرے ساتھ ایک لڑکا بھی بھیجا تاکہ وہ اور میں حضرت سعید بن مسیب سے مزارعت کے مسئلہ دریافت کر کے آئیں چنانچہ وہ لڑکا اور ہم دونوں حضرت سعید بن مسیب کی قدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر کھیتی کرنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے پھر ان کو حضرت رافع بن خدیج کی حدیث پہنچی پھر انہوں نے حضرت رافع بن خدیج سے ملاقات فرمائی اس کے بعد حضرت رافع بن خدیج نے بیان فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز قبیلہ بنی حارساہ کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھیت دیکھا اور فرمایا کیا عمدہ زہیر کا کھیت ہے لوگوں نے عرض کیا یہ کھیت زہیر کا نہیں ہے لیکن اس کھیت میں زہیر نے کھیتی کی ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ کھیت زہیر کا نہیں ہے لوگوں نے پھر عرض کیا ہاں زہیر کا نہیں ہے لیکن اس نے کھیتی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا تم لوگ اپنی کھیتی کو لے لو اور جو کچھ اس کا خرچہ ہوا ہے وہ اس کو دے دو راوی کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی کھیتی کو لے لیا اور جو کچھ ان کا خرچہ ہوا تھا وہ ہم نے ان کو ادا کر دیا قطعباہ ابو الاحوث حضرت طارق نے حضرت سعید بن مسیب سے اور انہوں نے حضرت رافع بن ختیج سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاقلاہ مضابناہ کی ممانعت ارشاد فرمائی اور فرمایا تین شخص ہی کھیتی کر سکتے ہیں نمبر ایک وہ شخص جس کی زمین ہو یعنی زمین کا مالک ہو نمبر دو وہ شخص جس کو کہ احسان کے طور پر کھیتی کا کہا جائے نمبر تین وہ شخص کہ جس نے زمین کو سونے یا چاندی کے عوض کرایا یا عجرت پر لیا ہو حضرت امام نسائی فرماتے ہیں کہ راوی اسرائیل نے اس روایت کو علیہ داہ کیا پارک سے سن کر مرسل کہا پھر کلام کو اور آخر والے کلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ حضرت سعید بن مسیب کا ارشاد گرامی ہے اور یہ حدیث نہیں ہے احمد بن سلیمان عبیداللہ بن موسیب حضرت اسرائیل نے حضرت طارق سے اور طارق نے حضرت سعید بن مسیب سے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاقلہ سے منع فرمایا اسی طرح حضرت سعید بن مسیب نے نقل فرمایا محمد بن علی بن میمون محمد حضرت سفیان سوری حضرت طارق سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت طارق فرماتے تھے کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب سے سنا وہ فرماتے تھے کہ تین آدمیوں کے علاوہ کسی دوسرے کے واسطے کھیتی کرنا مناسب نہیں ہے ایک مالک کو دو اس شخص کو جس کو زمین میں کھیتی کرنے کے واسطے بطور احسان وہ زمین بغیر کسی قیمت کے دی گئی ہو تیسرے اس شخص کو کہ جس نے کوئی میدان کرایا پر لیا ہو سونے چاندی کے عوض یا رقم کے عوض حضرت زہری نے پہلے کلام کو حضرت سعید بن مسیب سے مرسل روایت کیا ہے حارس بن مسکین ابن قاسم ابن شہاب حضرت سعید بن مسیب نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاقلاہ اور مزابناہ سے منع فرمایا محمد بن عبد الرحمن لبیباہ اسے سعید بن مسیب سے سعد بن ابی وقاس کے حوالاہ سے نقل کرتے ہیں عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم محمد بن اقریماہ محمد بن عبد الرحمن حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کھیتی کرنے والے لوگ اپنے کھیتوں کو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عجرت پر دیا کرتے تھے اس اناج اور غلاہ کے عوض جو کہ نالیوں کے کنارے پر نکلتا پھر وہ حضرات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان لوگوں نے اس زمین کے بعض مقدمات میں جھگڑا کیا تھا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عجرت پر دینے سے منع کیا اور فرمایا تم یہ معاملہ نقد رقم کے عوض یا نقد سونے چاندی کے عوض کیا کرو اس حدیث کو روایت کیا حضرت سلیمان نے حضرت رافع بن خدیج سے اور انہوں نے کسی دوسرے شخص سے جو کہ ان کے چچاؤں میں سے تھے زیاد بن عیوب ابن علیہ عیوب یعلا بن حکیم سلیمان بن یسار حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کھیتی فروخت کیا کرتے تھے اور ہم لوگ تہائی یا چوتھائی کے عوض کرایا اور عجرت پر دیا کرتے تھے یا مقرراہ کھانے پر عجرت دیا کرتے تھے چنانچہ ایک دن میرے چچاؤں میں سے ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ مجھ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا کام سے منع فرمایا کہ جو کام ہم لوگوں کے نفع کا تھا اور ہمارے لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری زیادہ نفع بخش ہے اور ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا حقل کرنے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو تہائی چوتھائی بٹائی کرایا دینے سے منع فرمایا اور مقرر کھانے پر بھی دینے سے منع فرمایا اور مقرر کھانے پر بھی دینے سے منع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین والوں کو حکم فرمایا کہ وہ خود کھیتی کرے یا دوسرے سے کھیتی کرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بٹائی کرنے کو برا سمجھا اور جو اس کے علاوہ صورت ہوں ان سے بھی منع فرمایا ہے زکاریہ بن یحیہ محمد بن عبید حماد عیوب فرماتے ہیں کہ یا علا بن حکیم نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں نے سنا سلیمان بن یسار کو وہ رافع بن خدیج سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ کھیتی بٹائی پر دے دیا کرتے تھے تہائی یا چوتھائی پیداوار اور معین طعام کے بدلاہ میں اسماعیل بن مسعود خالد بن حارس سعید یا علا بن حکیم حضرت سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ حضرت رافع بن خدیج نے فرمایا دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم لوگ کھیتی کو اناج اور غلاہ کے عوض فروخت کر دیا کرتے تھے تو ایک روز ہمارے چچاؤں میں سے ایک چچا میرے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ مجھ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفع بخش کام کرنے سے منع فرمایا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری بہت زیادہ نفع بخش ہے ہم لوگوں کے واسطے حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا وہ کون سی چیز ہے تو اس نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے پاس زمین ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ خود اس میں کھیتی کرے یا اس کا مسلمان بھائی تہائی چوتھائی پر کھیتی کرے اور کرایا اور حجرت نہ دیا کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاہ لے کر کرایا پر دینے سے منع فرمایا محمد بن عبداللہ بن مبارک حجین بن مسننہ لیس ربیعہ بن عبی عبد الرحمن حنزلہ بن قیس حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ ہم مجھ کو میرے چچا نے حدیث نقل فرمائی اور کہا کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں زمین کو کرایا اور حجرت پر دیا کرتے تھے اس پیداوار کے بدلہ ہمیں جو کہ نالیوں پر ہو جو کہ زمین والے کی ہوتی تھی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا زمین کو کرایاہ پر دینے سے حضرت رافع بن خدیج سے ان کے شاگرد نے دریافت کیا نقدی سے کرایاہ پر لینا کیسا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے دینار اور درہم سے کرایاہ پر دینے میں مغیرہ بن عبد الرحمن عیسی بن یونس اوزاعی ربیعہ بن عبی عبد الرحمن حضرت حنزلہ بن قیس انساری سے روایت ہے کہ میں نے حضرت رافع بن خدیج سے دریافت کیا کہ کیا زمین کو عجرت پر دینا دینار چاندی یا نقد رقم کے عوض جائز ہے اس پر حضرت رافع بن خدیج نے فرمایا کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو لوگ زمین کو اس پیداوار کے عوض دیا کرتے تھے جو کہ پانی بہنے کی جگہ پر ہوتی تھی پھر کبھی وہاں پر پیداوار ہوتی اور کبھی وہ دوسری جگہ ہوتی اس جگہ نہ ہوتی لیکن لوگوں کا یہی حصہ تھا اس وجہ سے اس کی ممانعت ہوئی اور اگر کرایاہ کے عوض کوئی چیز مقرر ہو کہ جس کا کوئی شخص ذماہ دار ہو تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کو عجرت پر دینے سے منع فرمایا حضرت رافع بن خدیج کے شاگرد نے دریافت کیا کہ زمین کو سونے چاندی کے ساتھ کرایاہ پر دینے سے متعلق کیا حکم ہے حضرت رافع بن خدیج نے فرمایا جو اشیاء زمین سے پیدا ہوتی ہیں ان کو کرایاہ کے عوض دینا منع ہے اور سونے چاندی کے ساتھ دینا اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے محمد بن عبداللہ بن مبارک وقیع سفیان ربیعہ بن عبی عبد الرحمن حضرت حنزلہ بن قیس انساری سے روایت ہے کہ میں نے حضرت رافع بن خدیج سے سونے چاندی کے بدلاہ میں زمین کو جو کے حصاف میدان کی شکل میں ہو اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا یہ حلال اور درست ہے چاندی یا سونے کے ساتھ کرایاہ پر دینا وہ زمین جو صاف میدان ہو اس کو کرایاہ پر دینا درست ہے جو کہ زمین کا حق اور حصہ ہے یحییٰ بن حبیب بن عربی حماد بن زید یحییٰ بن سعید حنزلہ بن قیس حضرت رافع بن خدیج نے فرمایا ہم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کو کرایاہ اور عجرت پر دینے سے منع فرمایا اور اس زمانہ میں لوگوں کے پاس سونا چاندی نہیں تھا اور اس زمانہ ہمیں کوئی شخص اپنی زمین عجرت پر لیا کرتا تھا کہ جس زمین میں کھیتی بوئی جایا کرتی تھی نہروں اور نالیوں پر جو اناج بیدا ہو اس کے عوض اور اشیاء تھیں پھر حدیث آخر تک بیان و نقل فرمائی ترجمہ حدیث سابق میں گزر چکا عبد المالک بن شعیب بن لیس بن سعد ان کے والد ان کے دادا حقیل بن خالد ابن شہاب حضرت سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر اپنی زمین کرایاہ پر دیا کرتے تھے تو ان کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت رافع بن خدیج زمین کو عجرت پر دینے سے منع فرماتے ہیں چنانچہ عبداللہ بن عمر نے ان سے ملاقات فرمائی اور ان سے کہا کہ وہ کون سی حدیث ہے کہ جس کو تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے روایت کرتے ہو زمین کو عجرت پر دینے کے سلسلہ میں تو حضرت رافع بن خدیج نے کہا عبداللہ بن عمر سے کہ میں نے اپنے چچاؤں سے سنا اور وہ دونوں غزوا بدر میں شریک رہ چکے ہیں وہ بیان اور نقل کرتے تھے حدیث اپنے گھر والوں کے سامنے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے زمین زمین کرایا پر دینے سے منع فرمایا چنانچہ عبداللہ بن عمر یہ بات سن کر فرمانے لگے میں اچھی طرح سے واقف ہوں کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں زمین کرایا اور عجرت پر دی جایا کرتی تھی پھر عبداللہ بن عمر ڈرے اس بات سے اور انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس سلسلہ میں جو فرمایا ہے میں اس سے واقف نہیں ہوں اس وجہ سے زمین کو کرایا اور عجرت پر دینا چھوڑ دیا محمد بن خالد بن خلی بشر بن شعیب اپنے والد زہری سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رافع بن خدیج اپنے دو چچاؤں سے روایت نقل کرتے ہیں جن کے بارے میں ان کی یہ رائے ہے کہ وہ بدر میں شریک تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 زمین کو کرایا پر دینے سے منع فرمایا عثمان بن سعید اسے شعیب سے نقل کرتے ہیں لیکن اس میں چچاؤں کا ذکر نہیں ہے احمد بن محمد بن مغیرہ عثمان بن سعید شعیب سے روایت ہے کہ زہری فرماتے ہیں کہ ابن مسیب زمین کو سونے چاندی کے عوض کرائے پر دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے اور رافع بن خدیج روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس سے منع فرمایا ہے عبد القریم بن حارس نے بھی رافع بن خدیج کی موافقت کی ہے حارس بن مسکین ابن وحب ابو خزیمہ عبداللہ بن طریف حضرت عبد القریم بن حارس سے روایت ہے کہ حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے زمین کو عجرت پر دینے سے منع فرمایا حضرت ابن شہاب فرماتے تھے کہ کسی کسی حضرت رافع بن خدیج سے دریاف کیا کہ اس کے بعد کس طریقہ سے لوگ زمین کو عجرت پر دیا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ مقرر راہ غلہ کے ساتھ اور نام مقرر کرتے تھے جو کہتے تھے چاہے وہ نہروں پر ہو یا اس میں نالیاں جو آتی ہیں اس میں سے اپنا حصہ لیں گے محمد بن عبداللہ بن بزیع فزیل حضرت موسیٰ بن اقباہ سے روایت ہے کہ حضرت نافع فرماتے تھے کہ حضرت رافع بن خدیج نے نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے اپنے چچاؤں کی روایت بیان کی وہ حضرات یعنی ان کے چچا رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے یعنی چچاؤں نے نقل کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے منع فرمایا ہے کرایا پر دینے سے کھیتوں کو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہم لوگ خوب واقف ہیں کہ کرایا اور عجرت پر دیا کرتے تھے کھیتی کو یعنی کھیتی والے دور نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں کھیت کو کرایا پر دیا کرتے تھے اس شرط پر کہ کھیت والے کا حصہ اس کھیتی میں ہوگا جو کہ نہروں کے کنارے پر واقع ہے اور اس نہر سے اس زمین کو پانی پہنچتا ہے اور تھوڑی گھاس کے عوض کرایا ہدیعہ کرتے تھے نہ معلوم اس کی مقدار کہ کس قدر گھاس لیتے تھے یعنی گھاس کی مقدار کا علم نہیں ہے محمد بن اسمائل بن ابراہیم یزید حضرت ابن عون حضرت نافع سے نقل فرماتے ہیں حضرت ابن عمر زمین کا کرایا وصول فرمایا کرتے تھے چنانچہ اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت رافع بن خدیج کی کچھ بات سنی حضرت نافع فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے میرا ہاتھ پٹڑا اور وہ حضرت رافع بن خدیج کے پاس چلے مسئلہ کی تحقیق کرنے کے واسطے میں بھی ساتھ تھا چنانچہ حضرت رافع بن خدیج نے اپنے چچا کے نام سے حدیث شریف بیان کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کا کرایا اور اس کی عجرت لینے کی ممانعت فرمائی تھی چنانچہ اس دن سے حضرت عبداللہ بن عمر نے کرایا لینا چھوڑ دیا محمد بن عبداللہ بن مبارک اسحاق عزرق ابن عون نافع سے نقل فرماتے ہیں حضرت ابن عمر زمین کا کرایا وصول فرمایا کرتے تھے چنانچہ اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت رافع بن خدیج کی کچھ بات سنی چنانچہ حضرت رافع بن خدیج نے اپنے چچا کے نام سے حدیث شریف بیان کی کہ رسول کریم صلی اللہ خو علیہ وآلہ وسلم نے زمین کا کرایا اور اس کی عجرت لینے کی ممانعت فرمائی تھی چنانچہ اس دن سے حضرت عبداللہ بن عمر نے کرایا لینا چھوڑ دیا ایوب نے نافع کے واسطے سے رافع سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں مگر اس میں چچا کا ذکر نہیں ہے محمد بن عبداللہ بن بزیع یزید بن زریع ایوب حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر زمین کا کرایا وصول کیا کرتے تھے چنانچہ ابن عمر کو معاویہ کی اخیر خلافت میں اطلاع ملی کہ حضرت رافع بن خدیج اس کرایا وصول کرنے کے سلسلہ میں ممانعت کی حدیث نقل فرماتے ہیں پھر ابن عمر ان کے یہاں تشریف لائے اور میں اس وقت ان کے ساتھ تھا حضرت ابن عمر نے ان سے دریافت فرمایا انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ منا فرمایا ہے زمین کو عجرت پر دینے سے پھر اس کے بعد حضرت ابن عمر نے کرایا وصول کرنا چھوڑ دیا اور حضرت ابن عمر سے جو شخص مسئلہ دریافت کرتا تو وہ فرماتے تھے کہ حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کھیتوں کا کرایا حل لینے سے منع فرمایا ہے عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عبد الحکم بن آین شعیب بن لیس لیس کسیر بن فرقد حضرت نافع حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کھیت کی زمین کو کرایا اور عجرت پر دیا کرتے تھے حضرت عبد اللہ بن عمر کے سامنے حضرت رافع بن خدیج کا تذکرہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس کام سے منع فرمایا ہے حضرت نافع بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ان کی جانب چلے مقام بلات میں اور میں ان کے ہمراہ تھا تو حضرت رافع بن خدیج سے حضرت ابن عمر نے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے کھیتوں کو عجرت پر دینے سے منع فرمایا ہے اسماعیل بن مسعود خالد بن حارس عبید اللہ بن عمر حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر کو اطلاع دی کہ حضرت رافع بن خدیج ایک روایت بیان بیان فرماتے ہیں زمین کے کرایا پر دینے سے متعلق حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں اور وہ شخص دونوں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ حضرت رافع بن خدیج کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئے حضرت رافع بن خدیج نے حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ اطلاع سنائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے منع فرمایا تھا زمین کو اجرت پر دینے سے چنانچہ اس روز سے حضرت عبداللہ بن عمر نے زمین کو اجرت پر دینا چھوڑ دیا محمد بن عبداللہ بن یزید مقری اپنے والد سے جویریا نافع سے روایت ہے کہ رافع بن خدیج نے عبداللہ بن عمر کے سامنے یہ روایت بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کو کرایا حبر دینے سے منع فرمایا ہے حشام کہ جو اللہ اس زمین سے پیدا ہو پس حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ اطلاع عملی حضرت رافع بن خدیج سے کہ کرایا پر دینے سے منع فرمایا ہے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے زمین کو کرایا پر دینے سے منع فرمایا ہے اس پر حضرت عمر فرمانے لگے کہ ہم لوگ زمین کو کرایا پر چلاتے تھے جبکہ ہم لوگ حضرت رافع بن خدیج کو نہیں پہچانتے تھے پھر جب کچھ خیال آیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھ دیا چنانچہ میں نے حضرت رافع بن خدیج تک ان کو پہنچایا حضرت رافع سے عبداللہ بن عمر نے دریافت کیا کہ کیا تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے بات سنی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کو عجرت پر دینے سے منع فرمایا ہے تو حضرت رافع نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ زمین کو کسی چیز کے بدلاہ عجرت پر نہ دیا کرو ترجمہ سابقا روایت کے مطابق ہے محمد بن عبداللہ بن مبارک وقیع سفیان حضرت عمرو بن دینار سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر سے سنا وہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ مخابراہ کرتے تھے اور ہم اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں محسوس کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت رافع نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو مخابراہ سے منع فرمایا ہے عبد الرحمن بن خالد حضرت حجاج سے روایت ہے کہ حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ میں نے عمرو بن دینار سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں گواہ البتہ میں نے سنا ابن عمر سے جب ان سے پوچھتا تھا کوئی مسئلہ مخابرے کا وہ کہتے تھے میرے نزدیک تو مخابراہ کرنے میں کچھ قباحت نہیں لیکن خبر پائی ہم نے اول سال میں رافع بن خدیج سے وہ کہتے تھے کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے منع کرتے تھے مخابراہ کرنے سے یعنی زمین کو بٹائی پر دینے سے یحیی بن حبیب بن عربی حماد بن زید عمرو بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں گواہ ہوں لیکن میں نے حضرت ابن عمر سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ میری رائے میں تو مخابراہ کرنے میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے لیکن اور بٹائی پر دینے سے منع فرماتے تھے محمد بن مسلم طائفی نے بھی اسی کی مثل روایت نقل کی ہے محمد بن عامر سوریج محمد بن مسلم عمرو بن دینار جابر فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے مخابراہ محاقلاہ اور مزابناہ سے منع فرمایا صفیان بن عینار نے ابن عمر اور جابر دونوں کو ایک روایت میں اکٹھا کیا ہے عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمن صفیان بن عینار حضرت عمرو بن دینار حضرت ابن عمر اور حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھلوں کو اس وقت تک فروخت کرنے سے منع فرمایا کہ جس وقت تک کہ وہ اپنے مقصد کو نہ پہنچ جائیں یعنی جب تک وہ پک نہ جائیں اور کھانے کے قابل نہ ہو جائیں اور آپ نے زمین کو عجرت پر دینے سے منع فرمایا اور کرائیہ پر زمین کو دینے سے منع فرمایا یعنی زمین کو تہائی یا چوتھائی پر دینے سے منع فرمایا ابو بکر محمد بن اسماعیل تبرانی عبد الرحمن بن یحیہ مبارک بن سعید یحیہ بن ابی کسیر حضرت ابو نجاشی سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت رافع بن خدیج نے حدیث نقل فرمائی کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا اے رافع تم لوگ کھیتوں کو اجرت پر دیا کرتے ہو حضرت رافع بن خدیج نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہم لوگ کھیتوں کو چوتھائی پر دیتے ہیں یا کسی سے وسق وزن کا نام ہے جو لے لیا کرتے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تم لوگ ایسا کام نہ کرو بلکہ خود ہی کھیتی کیا کرو یا کسی کو زمین مانگے ہوئے پر یعنی آریت پر دے دیا کرو اگر تم ایسا نہ کرو تو اپنی زمین کو بغیر کھیتی کے رکھ لو لیکن مستقلا ایسا نہ ہو کہ تم اپنی زمین کو اسی طریقہ سے بغیر کھیتی کرے ہی بیکار ڈال دو حشام بن عمار یحیی بن حمزہ اوزاقی ابو نجاشی حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ ہمارے یہاں ایک روز حضرت زہیر بن رافع تشریف لائے اور وہ بیان فرمانے لگے کہ ہم لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ایک نفع بخش کام کرنے سے منع فرمایا ہے اس پر ہم لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے یعنی اس چیز سے رسول کریم صلی اللہ علیہ و نے منع فرمایا ہے وہ جواب میں کہنے لگے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے حکم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا فرمان مبارک برحق ہے بہرحال مجھ سے یہ دریافت کیا کہ تم لوگ اپنے کھیتوں کے معاملہ میں کس طریقہ سے کیا کرتے ہو حضرت زہیر بن رافع فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا چوتھائی حصہ پر دے دیتے ہیں اور کبھی چند وسق خجوروں اور چو پر بھی عجرت مقرر کر کے معاملہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس طریقہ سے نہ کیا کرو کہ دوسروں کو دے دو یا خالی رکھ چھوڑو محمد بن حاتم حبان عبداللہ بن مبارک لیس بکیر بن عبداللہ بن عشج حضرت عسید بن رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ حضرت رافع کے بھائی نے اپنی برادری سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز سے منع فرمایا کہ وہ چیز تم لوگوں کے نفع کی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اور ان کی فرما برداری بہتر ہے تمام فائدوں سے اور جس چیز سے منع فرمایا ہے وہ حقل ہے ربیع بن سلیمان شعیب بن لیس لیس جعفر بن ربیعہ حضرت عبد الرحمن بن حرمز سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عسید بن رافع بن خدیج انساری سے سنا وہ نقل فرماتے تھے کہ ان لوگوں کو محاقلاح سے ممانعت ہوئی اور محاقلاح اس کو کہتے ہیں کہ زمین میں کھیتی کرنے کے لیے کھیتی پر دیں اور اس کی پیداوار میں سے ایک حصہ زمین کے عوض مقرر کر لیں محمد بن حاتم حبان عبداللہ سعید بن یزید ابو شجاع حضرت عیسی بن سحل بن رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ میں یتیم تھا اور میں اپنے دادا حضرت رافع بن خدیج کی گود میں پرورش پاتا تھا جس وقت میں جوان ہوا اور ان کے ساتھ حج کیا تو میرا بھائی عمران بن سحل بن رافع آیا اور کہنے لگا کہ اے باپ یعنی دادا سے کہا کہ ہم نے فلان زمین دوسو درہم کے عوض عجرت پر دی ہے انہوں نے کہا بیٹا تم اس معاملہ کو چھوڑ دو اللہ تعالی تم کو دوسرے راستہ سے رزق عطا فرمائے گا اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے زمین کو عجرت پر دینے سے منع فرمایا ہے حسین بن محمد اسماعیل بن ابراہیم عبد الرحمن بن اسحاق ابو عبیدہ بن محمد ولید بن عبی ولید حضرت حضرت قروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت رافع بن خدیج کی مغفرت فرمائے میں ان سے زیادہ اس حدیث شریف سے بخوبی واقف ہوں اصل واقعہ یہ ہے کہ دو اشخاص نے آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگوں کی یہی حالت ہے تو تم لوگ کھیتوں کو کرایا اور عجرت پر نہ دیا کرو عمرو بن زراراہ اسماعیل حضرت ابن عون سے روایت ہے کہ حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ زمین کی حالت ایسی ہے کہ جس طریقہ سے مزاربت کا مال تو جو بات مزاربت کے مال میں درست ہے تو وہ زمین کے سلسلہ میں بھی جائز ہے اور مزاربت کے سلسلہ میں جو بات درست نہیں تو وہ بات زمین میں بھی درست نہیں ہے اور وہ فرماتے تھے کہ میری رائے میں کسی قسم کی برائی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی تمام زمین کاشت کار کے حوالے کرے اس شرط کے ساتھ کہ وہ خود اور اس کے اہل و ایال اور متعلقین محنت کریں گے لیکن خرچاہ اس کے زماح لازم نہیں وہ تمام کا تمام زمین کے مالک کا ہے قطعبہ لیس محمد بن عبدالرحمن نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو وہاں کے درخت سپرد کر دیے اور ان کو زمین بھی دے دی کہ تم محنت کرو اپنے خرچاہ سے اور جو کچھ اس میں سے پیدا ہو آدھا ہمارا ہے عبدالرحمن بن عبداللہ بن عبدالحکم شعیب بن لیس محمد بن عبدالرحمن نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و نے خیبر کے یہودیوں کو وہاں کے درخت سپرد کر دیے اور ان کو زمین بھی دے دی کہ تم محنت کرو اپنے خرچاہ سے اور جو کچھ اس میں سے پیدا ہو آدھا ہمارا ہے عبدالرحمن بن عبداللہ اللہ بن عبدالحکم شعیب بن لیس لیس محمد بن عبدالرحمن حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے زمانہ میں پیداوار جو منڈیر پانی کی نالیوں پر ہو اور کچھ گھاس کے جس کی مقدار کا علم نہیں ہے زمین کے مالک کو ملے گا علی بن حجر شریک ابو اسحاق حضرت عبد الرحمن بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے دونوں چچا تہائی اور چوتھائی پر بٹائی کرتے تھے اور میں ان کا شریک اور حصہ دار تھا اور حضرت قلق ماہ اور حضرت اسود کو اس بات کا علم تھا لیکن وہ حضرات کچھ نہیں فرماتے تھے محمد بن عبد العلا معتمر معمر عبد کریم جازاری حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بہتر ہے کہ جو لوگ عمل کرتے ہو اپنی زمین کو سونے یا چاندی کے عوض کرایا اور عجرت پر دیتے ہیں خطیباہ جریر منصور حضرت ابراہیم حضرت سعید بن جبیر بنجر زمین کو کرایا اور عجرت پر دینے کو برا نہیں خیال فرماتے تھے عمر بن زرار اسماعیل عیوب حضرت محمد نے کہا کہ حضرت شریح جو کہ کوفا کے قاضی تھے وہ مزاربت کرنے والے کے سلسلہ میں دو طرح سے حکم فرمایا کرتے تھے کبھی تو وہ مزارب کو فرماتے کہ تم اس مسئیبت پر گواہ داؤ کہ تم جس کی وجہ سے معذور اور زمان ادا نہ کرنا پڑے اور کبھی مال والے سے کہتے کہ تم اس بات پر گواہ لاؤ کہ مزارب نے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی تم اس سے حلف لے لو اس نے اللہ تعالی کی کوئی کسی قسم کی خیانت نہیں کی عمرو عمرو بن علی یہیہ بن سعید سفیان ابو اسحاق ابو عبیدہ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ غزواہ بدر کے دن میں حضرت عمار اور حضرت سعد شریک ہوئے کہ جو بھی ہم لوگ کمائیں گے یعنی مشرقین اور کفار کا مال یا ان کے قیدی وغیرہ سب کو ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے تو حضرت سعد دو قیدیوں کو پکڑ کر لائے اور مجھ کو اور حضرت عمار کو کچھ نہیں ملا علی بن حجر ابن مبارک یونس حضرت زہری نے بیان کیا کہ دو غلام آپس میں شرکت مفاوزہ کے طور سے شریک ہوں پھر ان میں سے ایک شخص بدلے کتابت کرے تو یہ جائز ہے اور ان میں سے ایک دوسرے کی جانب سے ادا کرے گا